اسلام علیکم ویورس ویورس آج ہم کنکریٹ بریکنگ کے لیے جو ٹولز اور ایکپیپنٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کنکریٹ بریکنگ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹولز الیکٹرک جیک ہیمر ہے یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو یہ سب سے بڑا جیک ہیمر ہے جس کا ویٹ سکسٹین کیجی ہے یہ مختلف کپنیاں ایٹین کیجی میں بھی بناتی ہے ٹوانٹی کیجی میں بھی بناتی ہے لیکن زیادہ تر یہ سکسٹین کیجی میں آتے ہیں یہاں پہ ابھی ریبار کٹنگ ہو رہا ہے چونکہ اس کا ویٹ سب سے زیادہ ہے مطلب سکسٹین کیجی ہے تو اس کو ہم صرف گران اور فلور کے بریکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں وال کے لیے ہم میڈیم جیک ہیمر یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو جس کا ویٹ ٹول سے فورٹین کیجی تک ہوتا ہے چونکہ جیک ہیمر ہمارے پاس تین اقسام کے ہوتا ہے ایک بڑا والا جو گران اور فلور وغیرے کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں دوسرا میڈیم ہوتا ہے اور ایک سب سے چھوٹا ہوتا ہے جو میڈیم اور سب سے چھوٹا ہے اس کو ہم دیوار اور روح کے لیے یوز کرتے ہیں ایکچولی ہمیں کنکریٹ بریکنگ کے لیے جو ٹولز اور ایکوپمنٹ استعمال کرنا ہے دو چیزوں کو دیکھ کے استعمال کرنا ہے وہ ایک ہے کنکریٹ کے سٹرنگ کہ وہ کتنی سٹرنگ کی ہے اگر زیادہ ہارڈ ہے تو اس کے لیے ہم ائر کمپریسر یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ائر کمپریسر کے لیے جو جیک ہیمر ہم یوز کرتے ہیں اس کا ویٹ فیپٹین کیجی سے لے کر فورٹی کیجی تک ہوتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ابھی جو استعمال ہونے والا ہے اس جیک ہیمر کا ویٹ فورٹی کیجی ہے اور یہ اس کا کمپریسر ہے جو جیک کو ہوا دیتا ہے اسی ہوا کی پرشک کی وجہ سے ہم کنکریٹ بیکنگ کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ائر کمپریسر ہم تب ہی یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس کوانٹیٹی توڑی ہو اور کنکریٹ ہارڈ ہو جب کوانٹیٹی زیادہ ہو ہمارے پاس تو پھر ہم بیک کو یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کوانٹیٹی زیادہ تھی تو اس وجہ سے ہم بیکو یوز کر رہے ہیں اسی بیکو کی مدد سے پھر ہم ایکسیویشن بھی کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ لوگ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں اگر کنکریٹ کی کوانٹیٹی ہمارے پاس کم ہو تو پھر ہم الیکٹرک جیک ہیمر یوز کرتے ہیں گراؤنڈ اور فلور کے لئے بڑے سائز والا جبکہ وال اور روپ کے لئے میڈیم اور سمال سائز والا جیک ہیمر ہم یوز کرتے ہیں جب کنکریٹ ہارڈ ہو تو اس کے لئے ہم ائر کمپریسر یوز کرتے ہیں اور اگر کنکریٹ کی کوانٹیٹی زیادہ ہو تو پھر ہم بیک کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک کنکریٹ کی سٹرنڈ کو اور دوسرا کنکریٹ کی کوانٹیٹی کو اس کے حساب سے ہمیں ٹولز اور ایکویمنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی